روز نامہ قدرت کی ویڈیو بجلی کا بڑا ایک فقدان ہے اور بجلی جو انہیں اٹھالیس گھنٹے میں لوگوں میں محسر نہیں ہو رہی ہے اس پہ پھر ہمارے حکومت کے بھائی صاحب نے کہا تھا دنیش صاحب جو یہاں پہ جی فائنس منسٹر ہے وہ جو کہ پانچ اربر کیا ہم ریلیس کریں گے آج بھی ہماری جی منسٹر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں ہم نواز بھائی بھی ساتھ ہم لوگ ہیں ان کے پاس انہیں ہمیں بقیدہ سے مدارکوں میں حدث دیا ہے کہ بقیدہ ہم آپ ایک انکشن کاٹیں گے آپ کو بجلی ہم نہیں دیں گے تو لہذا اگر جو پانچ اربر والی بات کی ہے اس کا کہاں تک پہنچا آیا یہ دیں گے یا نہیں دیں گے اور دوسرا جنابی سپیکر صاحب یہ بورڈ آف گورنر کیسکو کا ایک بورڈ بنا جس میں بڑا افسوس ہوا ہے اس کے جو چیرمین صاحب ہے ان کا تعلق بلوچستان کے وجہ کیا الیکٹرک سے آوٹ آف پروونس ہے اس کے تین ممبران ہے ان کا تعلق بھی باہر سے صوبائے بلوچستان سے نہیں ہے صرف دو ممبران ہیں جنابی سپیکر جن کا تعلق بلوچستان سے ہے یعنی یہ اس طرح ہم دعواریسوں کی طرح بیٹھے ہوئے اور ہمیں ایسا ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے نہ یہاں پہ کوئی حکومت ہے نہ یہاں پہ کوئی سرکار ہے الگے پیشنی بھی حکومت دے رہی ہے اس کے چیرمین کا تعلق بلوچستان سے تھا اس کے ممبران کا تعلق بلوچستان سے تھا بلکل جی سکر صاحب اس کو دیکھ لینا اور کیسکو سے رپورٹ مگوا لینا جی شکریہ جی آپ لوگ ہمارے ساتھ تو ہے وہ تو نظر آ رہا ہے عملی نظر آئے نا کیسکو جی فانس منسٹر جی مبین صاحب بڑی مہربانی جناب سپیکر صاحب آپ نے موقع دیا مجھے اور جناب سپیکر صاحب جس طرح میرے دوستوں نے بتایا کہ جیسے مسئلہ ہے ہمارے پچھلے جو اسمبلی جلاس تھا اس میں ہمارے ایک رولنگ آئی چیرمین کے طرف سے اور ابہ قائدہ ہمارے جو وزیر ہیں پانچ وزیر گئے ہیں ان کو بنایا بھی باتچیت بھی کرنے کو تیار تھے اور انہوں نے یہ ٹیچرز کا تھا اور ایجنڈے میں انہوں نے بتایا کہ اس کو رکھا بھی گیا ہے اس کو میں آپ کو تھوڑے جواب دینا چاہتا ہوں اور گورنمنٹ نے بقائدہ گئے اور ان کو کہا کہ آپ فیلہ احتجات ختم کریں انشاءاللہ نیکسٹ کیبنٹ جو کل یا پرسو ہونے والی ہے اس میں ہم رکھیں اور انشاءاللہ یقین دیانی کرائی تھی ہماری گورنمنٹ کے طرف سے اور ٹھیک ہے کہ پرانی گورنمنٹوں نے غلط برتیاں کی ہیں جس کا نتیجہ یہ نکال آ رہا ہے کیونکہ انہوں نے جو جمعیت کی گورنمنٹ تھی اور پندرہ سال رہی انہوں نے غلط برتیاں کی جس کی وجہ سے یہ لوگوں کو بہت بڑا مسائل پر پیش ہے یہ جو سینڈیو کی ہیں یا بی ڈی اے کی ملازمین ہیں یا دوسرے ملازمین ہیں آپ اس میں آجائے نا کیس کو پہ اسی طرح جو ہمارے مسائل تھے کہ گورنمنٹ ابھی اس کو ان کے جو پرانے گھن تھے اس کو ہم صاف کر رہے ہیں اور انہوں نے تو چھبیس تاریخ کو دھرنا دینا تھا کہ ہم نے اسمبلی کو نہیں ماننا ہم نے اسمبلی کو نہیں ماننا ان کو تو ریلی نکالنی تھی انہوں نے اسطیفے دینے تھے آج ان کو پتہ لگی ہے کہ اسمبلی کا اصل اجلاس یہاں ہیں اور یہ اسمبلی کو مانیں گے اور اسمبلی کو مانیں گے ایکسپٹ کریں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ہماری عزتیں اچھالی جاری ہے جس طریقے سے ان ممبران نے عزت اچھالی گئی ہے جناب سپیکر صاحب وہ ایک غلط طریقے کار ہے اس طرح گنگ کو آپ صاف نہیں کر سکتے ہیں آپ نزین دے دیں آپ لوگوں کو ابھی زرداری صاحب نے پھر دھوکہ دے دی ہے آپ کو ادھر غصہ آ رہے ہیں آپ لوگ جو ہی طرح آکے آپ مہربانی کریں کیسکو کے حوالے سے بات کریں جس طرح آپ صفائی کریں اس طرح صفائی نہیں ہوتا ہے جناب سپیکر صاحب ابھی سینٹ کے انتخابات ہوئے ہیں عثمان کاکر صاحب کھڑے تھے ان بیچارے کو انہوں نے انہوں نے ووڈ بھی نہیں دیا مبی صاحب انہوں نے ان کے ساتھ بھی دھوکہ کیا گیا آپ پہ یقین کریں کہ جناب سپیکر صاحب ہم تسلیح سے سنتے ہیں وہ گورنمنٹ کے خلاف بات کرتے ہیں ہم تسلیح سنتے ہیں جی آپ جس طرح بات کریں آپ ایک سوال کا جواب دے اور صرف اگر یہ لوگ ویڈیو بنانے کے لیے باتیں کرتے ہیں اور گورنمنٹ کی کارکردگی کے لیے نہیں کرتے ہیں اگر سریاب روڈ بڑا ہو رہا ہے تو اس میں ان کو خوش ہونا چاہیے ان کا جو مسئلہ ہے وہ ہم لوگ ملجل کے کریں گے کہ ظاہر ہے ان کے مبین صاحب آپ پورا گورنمنٹ کی سوالوں کے جواب نہیں دیں اپنے دپارٹمنٹ کارے دیں ان کے ریٹ کے حساب سے ان کو ان کی جو پیمنٹ ہونی چاہیے مگر یہ اس طرح باتیں کرنا باتتا ہی ان کو میں نہیں سمجھتا کہ جناب سپیکر جی مبین صاحب مبین صاحب ایک دفعہ کس طرح بات کرنا چاہتے ہیں آپ آپ سے آپ کے دپارٹمنٹ انرجی آپ کے پاس ہے نہیں انرجی نہیں یہ فانس منسٹر صاحب کیونکہ فلور پہ آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم پانچ عرب دے رہے ہیں کیسکو کو بجلی کی حوالے سے بجلی جو جس طرح کی آلت ہے شکریہ جناب سپیکر بجلی کا جو مسئلہ ہے وہ صرف ایک علاقے تک محدود نہیں ہے بلکہ پورے بلوچستان میں اس کا مسئلہ چل رہا ہے اب کچھ جو ہیں کمزوریاں کوتاہیاں کیسکو کی طرف سے ہیں کیونکہ ان کے جو جو سولر سسٹم جو زمینداروں کے اس پہ بھی ہمارے ان کے ساتھ جو ہے معاملات چل رہے ہیں اس کے علاوہ لائن لوسز پہ بھی بات چل رہی ہے میری پچھل دنوں کیس کو چیف سے بات ہوئی تھی تو وہ آئے انشاء اللہ ہم مل جل کے ان کا مسئلہ حال کر دیں گے حضرت رب سپیکر جو آپ نے رولنگ دی ہے ریگارڈنگ لوکل گورنمنٹ تو نون سیلری اور سیلری کمپورنٹ اور جو ہے پنشنز وہ پسلے مائن ریلیز ہو گئے ہیں نون سیلری کمپورنٹ ان کی جو لوکل گورنمنٹ گرانٹ کمیٹی کی میٹنگ ہو چکی ہے ان کے منٹس جو ہے کیبنٹ نے اپروف کر دیئے ہیں اور وہ انشاء اللہ بہت جلد جیسے ہی منٹس ایشو ہو جائیں گے کیبنٹ کے وہ ریلیزز بھی ہو جائیں گے اس کے علاوہ جو ہماری گلوبل پارنرشپ فور ایڈیوکیشن کے جو ٹیچر عزرات تھے ان کا ڈیمانڈ جو ہے بلکل جائز تھا کل ہم لوگ اسپیکر صاحب نے جو ہے کمیٹی بنائی میں اور زمرخان صاحب گئے وہاں پہ زیالانگو صاحب بھی تھے تو ان کے ساتھ ہم نے بات چیت کی کل جو ہے کیبنٹ کی میٹنگ بڑھائی ہے اور چار سو چودہ سو ترانوے جو ٹیچرز ہیں انشاء اللہ تعلیٰ جو ہے کل پرمنٹ ہو جائیں گے تو یہ میں نے کہا آپ کو ہوتا دوں جو کیسکو کو میں نے کبھی وہ تو رپورٹ منگا لیا کیسکو سے کوئی کمیٹمنٹ نہیں کیا کہ کیسکو کیسکو کا ہم پیسے نہیں یہاں پہ دنیش دنیش تا گورنمنٹ کی طرف چل رہے ہیں ان کو سولو کر کے پھر ان کی جو ہے نہیں نہیں یہاں پہ دنیش نے گورنمنٹ کی طرف سے کہا تھا جو ابھی یہ ہے نہیں سینیٹ میں چلے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ فیصلہ ہوا ایک جام صاحب سے اگر انہوں نے کیا دیا تو میں چیک کر لیتا ہوں کس بنا پر انہوں نے کینلی اس کو دیکھ لیں فائننس منسٹر نہیں تا گورنمنٹ کا ممبر تو تا جی میں کرتا ہوں کرتا ہوں بتا رہا ہوں بتا رہا ہوں ایک میٹے جناب سپیکر آپ لوگ جی جی وہ آگے ہیں پوائنٹ آگے ہیں پوائنٹ آگے ہیں کیوں چلا گیا اس کو بھول گیا جی مینسٹر فان کہتے ہیں کہ بھائی ایک یہ کڑی ہو جائیں یہ دس دس کڑی ہو جاتے ایک ہو گیا 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 جی نہیں اٹھیں گے جنب سپیکر عجی صاحب نہیں اٹھیں گے جنب سپیکر ہمارے گورنمنٹ کے جو بندے جواب دے رہے ان لوگوں کو چھوڑتا ہی نہیں ہے پہلے تو سوال سارے کمپلیٹ ہو جائیں ٹیک ابھی بتاتا ہوں مسئلہ کیا ہے جنب سپیکر بہت شکریہ آپ نے بھی دے دی دی آپ نے بھی دے دی نہیں آپ نے دے دی دی بیٹھ گئے تو شکریہ جنب سپیکر جنب سپیکر ظہور صاحب نے ایک مسئلہ کی نشاندہی کی بی ڈی اے کے ملازمین سنات بلوچ نے جیسے کہا ان کو ایک مہینے کی تنخواہ انہوں نے ریلیز کر دی اس کے بعد ایک فارم پہ سین لیا کہ آج کے بعد آپ کا بی ڈی اے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہ ابھی تک ایز ایز ایتجاج پہ بیٹھے ہوئے یہاں پہ ٹیچرز ایسسیشن کے معاملات ہیں وہ ایتجاج پہ بیٹھے ہیں سین و کی حوالے سے تین چار مہینے سے پانچ مہینے سے یہاں پہ روز ہم ایتجاج پہ آتے ہیں روز اس اسمبلی میں ان کی حوالے سے بات ہوتی ہے لیکن سین و کے منسٹر صاحب جس دن بھی یہ لوگ ایتجاج پہ آتے ہیں سین و کے منسٹر صاحب آتے نہیں ہیں پھر یہاں پہ آؤس ارجن ہو جاتا ہے کہ جی منسٹر صاحب جب آئیں گے اس پہ بات ہوگی ایک کمیٹی آپ نے رولنگ دی تھی ایک کمیٹی بھی بنائی تھی کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے معاملات کو دیکھا جائے آج وہ سین و کے ملازمین جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ کفن پوش ہو کے ہمارے اس اسمبلی کے دروازے پہ آکے بیٹھ گئے ہیں کوئی سننے والا نہیں ہے جناب والا اس سے پہلے بھی جتنے بھی ایشوز ہوئے ہیں بی ایم سی کے سٹوڈنس کا معاملہ تھا چھ مہینے سال تک زلیر خوار کرتے گئے روز اسمبلی کے سامنے تماشے ہوتے گئے پھر جا کے اسی ایک ہی آرڈر کے تحت انہوں نے کر دیا اگر ظہور صاحب بیٹھے ہوئے اس وقت فینانس منسٹر ہیں سردار صاحب بیٹھے ہیں ہمارے موزے ذراکین بیٹھے ہیں گورنمنٹ کی اگر سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہے مسئلہ حل کرنا ہے ان کا تو بھی ان کو جواب دے دیں نہیں کرنا ہے تو بھی ان کو جواب دے دیں یہ روز روز جیسے سانا بلوچ نے کہا کہ یہ تماشے جو اسمبلی کے باہر ہوتے ہیں جناب والا یہاں سے گزرنے والا آر بلوچستانی کوئٹے کا آر شہری جو بھی اس اسمبلی کے سامنے سے گزرتا ہے اس کی تاثرات اس اسمبلی کے بارے میں اس آوز کے بارے میں اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے عوامی نمائندگان کے بارے میں جو پیدا ہو رہے ہیں یا جو لوگوں کی جو زین بن رہے ہیں ہمارے حوالے سے وہ ایک غلط تاثر جا رہا ہے پورے صوبے میں پورے بلوچستان میں بلکہ میں کہتا ہوں پورے ملک میں تو جناب والا سنجیدگی کی بنیاد پر چیزوں کو لیا جائے اب اس دن بھی یہ لوگ ہیں وہ شورٹی مانگ رہے تھے دس دفعہ گلوبل فنڈ والوں کے ساتھ کمیٹمنٹ ہوئے ہیں کوئی کمیٹمنٹ پورا نہیں ہوا ہے اس سے پہلے بھی لاسٹ جو کمیٹ میٹنگ ہوئی تھی اس میں ان کے ساتھ کمیٹمنٹ ہوا تھا کہ اس کمیٹ میٹنگ میں ہم آپ کے ایشو کو لائیں گے اور وہاں سے ہم کمیٹ سے منظور کرا کہ ہم آپ کے مسئلے کو عل کرنے جا رہے ہیں ان کو طفل تسلی دے کے خاموش کر کے بٹا دیا جناب والا اس دن کمیٹی کے اتنا اہم ایشو ہے جس کے عورتیں بچے شیرخوار بچے پریس کلپ کے سامنے سردی میں پڑے ہوئے ہیں بارش میں پڑے ہوئے ہیں یہ مسئلہ اہم تھا یا باقی چیزیں اہم تھے پورا دس گیارہ گھنٹے کیبنٹ کی میٹنگ کی لیکن اس ایجنڈے پہ جس کو ٹیچرز کا معاملہ تھا گلوبل فنڈ کے اس کا نمبر ہی نہیں آئے جناب والا کیبنٹ کی میٹنگ میں اب نیکس جو کیبنٹ کا میٹنگ ہے اس میں بھی انشاءاللہ ان کا نمبر نہیں آئے گا یہ جو سینڈ ڈیو کے ملازمین بیٹھے ہیں ان کا نمبر بھی کبھی نہیں آئے گا یہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ اسی طرح روز تماشے ہوتے رہے اسی طرح روز پانٹ آگئے سرمہ صاحب دو منٹ مجھے دے پوائنٹ آگیا ہے نہیں نہیں سرمہ میں صاحب پوائنٹ پہ آ رہا ہوں تاکہ سنجیدہ معاملات سے لوگوں کی نظر ہم اٹھا سکیں جناب والا اب اب جو بورڈ بنائے جناب والا اب جو بورڈ بنائے اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے یہ تماشے کیے جاتے ہیں تاکہ ان اشیوز سے لوگوں کو ڈائیوٹ کیا جائے اب جو شکریہ اکتر صاحب میں اصل مدے پہ آ رہا ہوں اس طرح کے تماشے روز اسمبلی کے دروازے اس لیے لگائے جاتے ہیں تاکہ اصل اشیوز سے لوگوں کو ڈائیوٹ کیا جائے اب اسی طرح ان تماشوں کی آر میں خاموشی سے کیسکو کا جو بورڈ بنائے گیا جناب والا وہ تمام اپنے دوستوں کو منظوری نظر لوگوں کو ان کا تعلقی صوبے سے نہیں ہے ان کو نواز آگیا اب جناب والا ایک چیز کو ریپیٹ کیوں کرتے ہو جناب سپیکر ایک ہی بات دے یہ سردہ صاحب آپ رکھیں کیس کو کے لیے دیکھیں کیس کو کے لیے میں نے رولنگ بھی دے دیا سارے چیزیں آپ اس کو دباہ دسکس کریں اب کے لیے بھی ایک رولنگ دے دیں اب انہی تماشوں کی آر میں ہب میں آزاروں ایکار غیر بلوچستانی کو غیر مقامی آدمی کو ایک کراچی والے کو ہب میں آزاروں ایکار علاٹ کی گئی ہے وہ کس کاتے میں کس قانون کے تھے ان کا خیال ہے کہ یہ لوگیں چیخ و پکار پر ان کی نظریں ہوں گی اور ہم جو اپنی یہ منظوری نظر لوگ ہیں ہم ان کو خاموشی سے نواز تے رہیں گے کسی کے اس پر دیان نہیں جائے گا ہماری بلوچستان کی بلوچستان کے بلوچستان کے ذرے ذرے پر ہماری نظر ہے ہم کسی کو اس طرح بلوچستان کی سمینے جائے پلیز پلیز تینکیو جی کیتنا صرف آپ سپیکر صاحب یہ چھوٹا سا ایشیو ہوتا ہے اس کو پورے بلوچستان پتہ نہیں چھوٹا تو نہیں ہے پورے بلوچستان نے یہاں پہ بیٹھی ہو میں کہتا ہوں چھوٹی سے آپ دیکھیں نا سنا صاحب نے کہا کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے